السلام علیکم ناظرین ایک اور وی لاغ کے ساتھ آپ کا میزبان فیاض بلانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ہمارے وی لاغ میں ہمارے ساتھ پاکستان کی صحافت کے ایک نوجوان ابرتے ہوئے سٹار جناب عدیل حبیب صاحب ہیں سیاست ڈاٹ پی کے روح روان اور شاید کچھ عرصے میں پاکستان میں اگر کوئی سچی صحافت کا لمبردار ادارہ ہے تو وہ سیاست ڈاٹ پی کے ہے کیوں کہ یہ اس غضب کا شکار ہیں اس عطاب کا شکار ہیں جس کی وجہ سے شاید بہت سارے جنرلسٹوں کو سامنا کرنا پڑا لیکن یہ واحد ادارہ ہے کہ پورا ادارہ ہی عطاب کا شکار ہو گیا ہے ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ کے معاملات کہاں خراب ہوئے اور اب اس کی کیا صورتحال ہے اور پھر تازہ ترین صورتحال سپیشلی جو ڈیل کی بات ہو رہی ہے ایک چند دنوں سے بات ہو رہی تھی کہ ڈیل یا نو ڈیل لیکن اب شاید ڈیل والا جو خبوتر تھا وہ باہر آ گیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے والیکم اسلام والانا صاحب کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک ہیں تینکیو فور دا کائن ورڈز تینکیو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ڈیل اور نو ڈیل والا کیا چکر ہے بڑے عرصے سے سن رہے تھے کہ عمران خان کی ڈیل ہو رہی ہے ہو رہی ہے ہو رہی ہے اور بالاخر کل عمران خان نے اپنے زبان سے اطراف کر لیا کہ ہاں ڈیل بات میرے تک پہنچی تھی اور ڈیل کے کچھ نقاط بھی سامنے آئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر دیکھیں یہ جو عمران خان کے اوپر ایک کے بعد جو دوسرا کیسز کیے گئے ہیں یہ ڈیل کو منوانے کے لیے ہی کیے جا رہے تھے یہ جو دو سو کیسز کیے ہیں اور پھر جب وہ نہیں مانے آخری حد تک جب گئے ہیں تو پھر انہوں نے ان کو کہا کہ اس ڈیل کے مطابق انہوں نے جو ان کو وارننگ دی تھی آخری وہ یہ تھی کہ بھائی ہم آپ کی بیوی کو بھی بند کر دیں گے اندر اور پھر یہ مراد سعید صاحب نے کل ٹویٹ کی تھی اس ڈیل کے بارے میں کہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہیں بنی گالا میں تین سال کے لیے بند ہو جائیں اور جو سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا میرے لیے وہ یہ تھا کہ انہوں نے ان کو آفر کی تھی کہ ہم آپ کا پرائیم منیسٹر آپ اپنے نومینیٹ کر دیں کسی بھی بندے کو پرائیم منیسٹر شپ کے لیے وہ پرائیم منیسٹر بن جائے گا ٹھیک ہے انہی کے اب آپ یہ دیکھیں میرے خیال میں کیونکہ ہم پوائنٹس کی بات کر رہے ہیں کہ کون سے تین نکات تھے پہلا نکتہ تو یہ تھا کہ آپ بنی گالا میں رہیں گے اور پارٹی کے پولٹیکل افیرز میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے اور تین سال تک آپ نہیں کریں گے تین سال تک پارٹی ہمیں اپنی مرضی سے یا پارٹی کے جو لوگ ہوں گے وہ اپنی مرضی سے چلائیں گے آپ کوئی مداخلت نہیں کریں گے تو کیا یہ پہلا پوائنٹ انہوں نے اس کے اندر بھی ایڈ کیا تھا انہوں نے اس کے اندر بھی ایڈ کیا تھا انہوں نے مراد صحیح سعید نے سپسیفکلی کہا تھا کہ جو لوگ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا تھا وہ کمپلیٹلی آپ وہ پارٹی کا کوئی حصہ نہیں رہا ہو سکتے ہیں وہ آپ ان کو کمپلیٹلی دے دے ہافٹو بی ایلیمنیٹی کمپلیٹلی اچھا اس میں ہر بندہ نہیں تھا اس میں وہ لوگ تھے جنہوں نے ریاست کے ساتھ ٹکراؤں میں ثابت ہوں گے کہ ریاست کے ساتھ ٹکراؤں میں انہوں نے رول ادا کیا ہے وہ نکلیں گے اور ان کے خاندان کے لوگ سیاست میں آ سکیں گے وہ نہیں آ سکیں گے اور جو پارٹی سپیٹ کر سکیں گے نا وہ لوگ ہیں جنہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں جو انہی کے بندے ہیں بیسیکلی اپیرنٹلی اچھا یہاں اگر اس نکتے کو دیکھا جائے اب تک پروف کہاں ہوا ہے کہ کون کون لوگ ریاست سے ٹکرائے ہیں اور کون کون سے نہیں ٹکرائے نو مہینے ہو گئے ہیں یہ کیسے سلا رہے ہیں اگر یہ پروف ہو جاتا کہ فلان ایکس وائی زیڈ تین چار چھے دس بیس سو بندے پھر ریاست سے ٹکراؤں میں ملوث تھے اور انہیں ہم سیاست سے الگ کرنا چاہتے ہیں ابھی تک تو یہ پروف ہی نہیں ہوا تو آپ یہ نکتہ کیسے ٹیبل پر رکھ رہے ہیں اوالانا صاحب انویسٹیگیشن ہوگی تو پروف ہوگا نا ابھی تک تو آپ یہ بتائیں ہمیں کوئی انہوں نے ابھی تک کوئی فٹیج دکھائی ہے سی سی ٹی وی فٹیج ہمیں کوئی دکھائی ہے ابھی تک انہوں نے نہیں اس وقت تلیجن پر جلتے نہیں ہیں وہ تو لوگوں نے دیکھی ہے نا سر جی ہم نے جو فٹیجز ہم نے دیکھی ہوئی نا وہ یہ ہے کہ کہ ان نون بندے بسوں کے اندر سے نکلیں اب وہ ان فٹیجز اب وہ نہیں نظر آتی ہیں کہیں پہ لیکن انیشن کو آئی تھی کہ ان نون بندے وہ جو یہ کیا کہتے ہیں پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کے اندر شامل ہوئے اور ان کو انہوں نے ان کو اندر لے کے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فٹیجز تو ہمارے سامنے ہیں بی بی لیکن اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں بات کرتا ہے دیکھیں اگر اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہوتا نا اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ جو ان کی قاتون ہیں جو ابھی جیل میں یاسمین راشد صاحبہ وہ تو تقریر ان کی تقریریں ہیں لوگوں کو روک رہی ہے کہ ہم نے کوئی ہم نے پیس فل پروٹیسٹ کرنا ہے ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا وہ آپ کو یاد ہوگا وہ آپ نے دیکھی بھی ہوں گی تو جتنی بھی فٹیجز وہ تو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہیں وہ اب اگر دیکھیں اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہوتا نا پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے یا پی ٹی آئی کے ورکرز نے صاف شفاف انویسٹیکیشن ہوتی تو وہ منٹوں میں پروو ہو جانی تھی وہ بات ہے اب آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے کس طریقے سے اس کی انویسٹیکیشن ہو رہی ہے کوٹس کی آپ کے سامنے صورتحال ہے جس مرضی کو اٹھا کے اندر بند کر دیتے ہیں جس مرضی کے اوپر الزام تراشی کر دیتے ہیں تو پھر اس اس طریقے سے تو پھر لوگوں نے کسی نے بھی نہیں ماننا ہے کہ کسی نے اٹیک کیا ہے یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ انہوں نے ڈراما کیا ہے ان کو پسانے کیونکہ اس کے علاوہ تو اس کے بغیر تو کوئی مان نہیں رہے تھے نا بات ٹھیک ہے اچھا دوسرا پوائنٹ ان کا ہے کہ تین سال کے لیے جو ہے وہ خاموش رہیں گے اور کوئی پارٹی کو ایڈوائیس بھی نہیں کریں گے مشورہ بھی نہیں دیں گے تو اگر عمران خان کا ویجن پارٹی میں سے نکل جائے تو کیا پارٹی میں باقی کچھ بچتا ہے نہیں ولانا صاحب یہ تو ریڈکیولس بات ہے نا یہ انہوں نے یہ جو ڈیل دینے سے پہلے جو ہے نا یہ سزا سے پہلے کی بات ہے یہ جو ڈیل کی باتیں ہوئی نا یہ جو انہوں نے دس سال کی سزا دی اور پھر اس کے بعد چودہ سال کی دیئے یہ اس سے پہلے کی باتیں تھی کہ یہ انہیں کہہ رہے تھے کہ ہماری بات مانو ورنہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا اس کے بعد پھر یہ جو دس سال کی چودہ سال کی بات ہوئی ہے تو یہ اس کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے اس میں تیسرا جو ان کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم تین نام دیں گے آپ کو اور ان میں سے ایک نام آپ نے آنانس کرنا ہوگا اور ظاہر بھی یہ کرنا ہوگا کہ یہ خود میں بندہ نومینیٹ کر رہا ہوں اور وہ گورنمنٹ ایک سال تک پروبیشن پہ رہے گی اور ایک سال بعد اس کی کارکردگی دیکھ کے پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ پارٹی کا کیا کرنا ہے اور عمران خان کا کیا کرنا ہے یہ تیسرا پوائنٹ تھا یہ تیسرے پوائنٹ میں آپ جان نظر آتی ہے مجھے تو کسی پوائنٹ میں بھی جان نہیں نظر آتی اچھا بیسکلی وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم یہ تین بندوں کا نام دیں گے اور ان میں سے آپ نے نومینیٹ کرنا ہے اپنے لیڈرشپ کے لیے یا پرائم منسٹرشپ کے لیے اور اس کے بعد پھر آپ کی گورنمنٹ آ جائے گی سمپل ورڈز میں یہ بات ہے اچھا اب یہ تیسرا پوائنٹ ایک اور بات کو پتا ہے کس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے انہیں لگ رہا ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو اس الیکشن میں ہرانا ایمپوسیبل ہے ملکل صحیح صحیح یہ چیز انڈیکیٹ کری سب سے میرے خیال میں ایمپورٹنٹ چیز تو یہ انہوں نے کہا میرے خیال میں تو تینوں پوائنٹ ہی یہ ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے عمران خان کے خلاف جتنی سختی کرنی تھی کرنی نائن مئی سے ابھی تک کچھ چیز نکلا کچھ نہیں ہے جو سزا دینی تھی وہ بھی دے لی پبلک ابھی بھی عمران خان کے پیچھے سے ہٹنے ہی رہی کیونکہ انہوں نے سزاوں میں یہی ثابت کرنی کچھ کی ہے کہ وہ فائننشلی کرپٹ آدمی ہے فائننشل ایمبیزلمنٹ میں شامل تھا انہوں نے یہ ثابت کی ہے کرنے کی کچھ کی ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ایک سیورٹی رسک ہے اس نے اپنے ایک جو ہے دوسرے ملکوں سے ہمارے تعلقات خراب کر دی ہیں اور اب کل جو ہے وہ عدت والا بتائیں گے کہ اخلاقی طور پر بھی وہ ٹھیک نہیں ہے یہی ثابت کرنا چاہتے تھے لیکن پاکستان کی پبلک جو ہے آلموسٹ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں ان کے کان پہ جوت تک نہیں رہی گی اور وہ لوگ عمران خان کے پیچھے سے ہٹ نہیں رہے یہ تو بات ثابت ہوئی اسی لئے انہوں نے ٹیبل پہ یہ چیزیں رکھی ہیں اب اگر ایک طرف دیکھا جائے تو عمران خان اور عمران خان کے پارٹی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے چائے بائی ہوک آر پروک آپ اسے جائز کہیں ناجائز کہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں جس کی لاتی اس کے بیان اس کی بیان اس وقت لاتی ان کے ہاتھ میں ہے بندوق بھی ان کے ہاتھ میں ہے پاکستان کی عوام کے پاس کیا ہے صرف ووٹ کی پرچی ہے اور وہ آٹھ فروری کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ اگر باہر نکلتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں کیونکہ ابھی آج کی رپورٹ ہے کہ لاہور میں وہاں کوئی میٹنگ ہوئی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی اور وہاں آمیر میر جو کیئر ٹیکر منسٹرن ہے پنجاب گورنمنٹ کی وہ باہر نکل کے پر دوستوں کی کسی محفل میں بیٹھتے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شاید پچاس پچاس ہزار کی لیڈ جو ہے وہ ہلکوں میں جا رہی ہے عمران خان آ کے جا رہا ہے ہم دس بیس ہزار تک تو کر سکتے ہیں گڑ بڑ جو بھی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتا نا الیکشن کمیشن نا ریٹرننگ آفیسر نا لوکل انتظامیہ تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو ہم حرات ہو سکتے نہیں ہیں اب اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو عمران خان کے پاس بھی ایک موقع ہے اس وقت کہ اگر وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ان سے بات کر ہی لیں کہ چلیں آئیں میرے ساتھ بات کریں اور فار ایکزمپل وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی کہ آپ کے بندے کو ہم پرائم نیسٹر بنا دیتے ہیں اپیرنٹلی عمران خان کو سزا سنا دی گئی ہے اس سزاؤں کا اب طریقہ کیا ہوگا کہ آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے ہائی کورٹ میں سال دو سال آپ پیچھے لے گا پہلے تو جسٹس آمبر فاروق جو اسلام آباد کے چیف جسٹس ہیں ان کی مرضی ہے کہ وہ کیس لگاتے کب ہیں تین چار چھے مہینے تو وہ کیس کو لگائیں گے ہی نہیں اگر لگائیں گے تو پھر اس پر ہیرنگ ہوگی پھر ڈسکیشن ہوگی اور آپ ڈیلے کرنے کی باری ان کی ہوگی گورنمنٹ کی ان کی مرضی نہیں ہوگی میں آپ کو پریکٹ کر دوں ولانا صاحب ان کی مرضی نہیں ہوگی کسی اور کی مرضی ہوگی چلیں چلیں اچھا گیا آپ نے پریکٹ کر دیا تو جن جو بھی ہوں گے جو عمران کی آپ کو اسی سائیڈ پر لوگ کھڑے ہیں ان کی مرضی ہوگی ڈیلے کرنے کی اور وہ سارے ڈیلائنگ ٹیکٹس استعمال کریں گے اگر ہائی کورٹ سے نکل بھی گیا سپریم کورٹ میں آلٹی میٹلی جانا ہی جانا ہے چاہے آپ کے حق میں فیصلہ ہوا تو آپ کے مخالفین جائیں گے آپ کی خلاف ہوا تو آپ نے سپریم کورٹ میں جانا ہے اس کا مطلب ہے وہاں بھی ٹائم لگے گا دو چار چھے مہینے سال تو اگر ایک سال کے پروبیشن پہ آپ کے نام زد کردہ کسی پرائیم میسٹر کو اور آپ کی پارٹی کی گورنمنٹ دی جاتی ہے تو یہ جتنے لوگ آپ کے اس وقت جو جیلوں میں بند ہیں باقی لوگ جو ایک سفوکیٹ ہو رہے ہیں اور پھر ہماری جو ایک ترقی رکی ہوئی ہے مولکی اکانومی کے حوالے سے یا ہماری یوت پریشان ہے لوگوں کو جاب نہیں مل رہی ہم نے آئیٹی فیلڈ میں بہت آگے جانا تھا جو عمران خان نے سفر شروع کیا تھا جو غریبوں کو عمران خان تھلی دے رہا تھا دھارس بنا رہا تھا لنگر خانے تھے پناہیں گائیں تھی وہ اپنا احساس پروگرام تھا یوت کو لیپ ٹاپ اور باقی سکولرشپس دیے جا رہے تھے بہت کچھ ہو رہا تھا وہ سارا ترقی کا ایک سفر رک گیا اور آئی ایم ایف ورڈ بینک ان کے ساتھ بھی اوورسیز پاکستانی کا جو کانفیٹ ایسا ہے عمران خان کا دوسری طرف اگر عمران خان دیکھے تو یہ ساری چیزیں نیشنل انٹریسٹ میں جاتی ہیں اگر فارق زمپل وقتی طور پر عمران خان کہہ بھی دے کہ ہاں ٹھیک ہے ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ تین بندے نہیں دیں گے میں تین بندے نام دیتا ہوں آپ ان میں سے کچھ بتائیں کون سا کریں اپنے نام دے دیں ان کے نام نہ لے عمران خان اور اگر ناموں کی بھی بات آئے تو نام کون سے ہیں سامنے شاہ محمود پریشی ہے پرویز الائی ہے اور کون ہوگا اسی طرح کی دو تین چار بندے ہیں گور علی خان ہے عمران خان بھی نام دے گا تو انہی کے دے گا وہ بھی دیں گے تو انہی میں سے کسی کے دیں گے یا شاید کوئی اسمان سے تو نہیں اترے گا ان کے پارٹی کا ہی بندہ ہوگا لیکن بات پتہ ہے عمران خان نے کہے آپ کے نام دینے کے بجے میں نام دے دیتا ہوں ولانا صاحب بات پتہ ہے کیا ہے نام دینے والی جو بات ہے وہ میرے خیال میں ایکسپٹیبل نہیں ہوگی پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے بھی کیونکہ دیکھیں عمران خان نے گولیاں کھائی ہیں اتنا ظلم سہا ہے اس کی پارٹی ورکرز نے اتنا ظلم سہا ہے اس نہج تک آ چکے ہیں جہاں پر میرا اپنا اپنین یہ ہے کہ عمران خان کو وکٹری نظر آ رہی ہے اس وقت کیونکہ انہوں نے تو سب کچھ کر کے دیکھ لیے ان سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے اب الیکشنز بھی آ گئے ہیں الیکشنز بھی ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ہار رہے ہیں اس نہج کے اوپر آ کر پبلک میں بات آ گئی نا عمران خان عمران خان کے پی ٹی آئی سپورٹرز کے لیے عمران خان کے علاوہ کوئی بندہ پی ٹی آئی کو لیڈ نہیں کر سکتا ہے اس وقت that's the bottom line لیڈ ڈیل جو ہے اس طرح کی بالکل unacceptable ہے عمران خان نہیں کرے گا اسی ڈیل نہیں اچھا اگر عمران خان ڈیل نہیں کرے گا عمران خان ڈیل نہیں کرے گا نہیں ڈیل کرے گا تب بھی الیکشن میں جانا ہے دونوں صورتوں میں الیکشن تو سامنے اب نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے پہلی صورت یہ ہے کہ ڈیل کر کے الیکشن میں جائے تو بہت ساری جو تکالیف ہیں وہ ان کے خلاف بقسے چھیننے اور فارم 45 چھیننے اور ریزلٹ جو ہے RTS جو سسٹم الیکشن مینجمنٹ سسٹم اس دفعہ RTS کی جگہ EMS ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم نہیں بیٹھے گا انٹرنیٹ سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوں گے ریزلٹ جو آپ کو فارم 45 پہ ریزلٹ دکھائے جائے گا وہی الیکشن کمیشن میں کمپائل ہوگا سارا کچھ ہوگا اگر ڈیل ہوگئی بیک اینڈ میں تو ٹھیک ہے دوسری صورت یہ ہے کہ ڈیل نہیں ہوتی ڈیل نہیں ہوتی تو پھر یہ سارے مراحل درمیان میں سے آپ نے عبور کرنے ہیں عمران خان کی پارٹی نے اور عمران خان کے پولنگ ایجنٹس نے عمران خان کے کینڈیڈیٹس نے پھر کینڈیڈیٹ الیکٹ ہوں گے تو سارے ازاد ہوں گے پھر ان کی چھینہ چپٹی ہوگی ان کو توڑا جائے گا پھر ان کو اغواہ ہوں گے پھر ان کے بیانات ہوں گے پریس کانفرنسیں ہوں گی دوسری طرف نواز شریف اور مریم نواز شباز شریف وہ بھی پورا خاندان لگا ہوا ہے اور ان کے ساتھ اس طرح کے لوگ ہیں جو وقتی فائدے اٹھانے والے ہیں اور جو راتب خور ہیں ان کے دستر خان ہوگے وہ سارے بھی ایکٹیو ہیں وہ اگر عمران خان بیک اینڈ پر کوئی ڈیل عمران خان کی پارٹی کرتی ہے عمران خان نہیں کرتا اگر ڈیل کو وہ برا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب تو ڈیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیٹلمنٹ سیٹلمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کی طاقت کو آزما چکی ہیں کہ ہاں تم بھی بڑے سا ڈڈے ہو میرے بھی پاور کام نہیں ہے سب لوگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں عمران خان نے اپنی پاور منوال ہی ہے چاہیے پبلک کے زور پہ تھی اس لیے ڈیل کی بات ہو رہی ہے اس لیے ٹیبل پہ یہ پوائنٹس رکھیں گے مائنس ولانہ صاحب مائنس مائنس عمران خان is not acceptable for anybody جس مائنس ہو گیا مائنس ہو گیا مائنس نہیں ہوا ہے نا جب تک جب تک عمران خان ریزسٹ کر رہا ہے وہ مائنس نہیں ہوا ہے اگر عمران خان مائنس ہو جاتا ہے تو پیچھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے اچھا میں فیاض بھائی میں اس کے اندر ایک چیز آئیڈ کرتا جاؤں جاتا کرتا جاؤں جب سے یہ اس ڈیل کی بازگشت ہونا سٹارٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ شہباز شریف کی جانب سے آئیے شہباز شریف نے کہا ہے جنرل آسم منیر کے ہوتے ہوئے کسی سازش کا امکان نہیں ہر صورت نواز شریف وزیر آزم بنیں گے وہ پتا ہے کہ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں باور کرانا چاہتے ہیں کہ حضور لندن میں ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے سے ادھر ادھر نہ ہو جئے گا ہمارے خلاف کوئی سازش جو مرضی کچھ ہو جائے ہمیں تم نے الیکشن جتوان ہے بلکل صحیح بلکل صحیح تو یہ ایک بڑی انٹرسنگ سٹیٹمنٹ تھی آئی 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 فیلڈ کے جو ہے وہ بھی تھوڑا سا بیک فوٹ پہ ہوئے نون لیگ والے بھی یہ باتیں سن کے جو ہوئی ہیں نا پچھلے دنوں کیونکہ انہیں لگا ہے کہ شاید جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہاتھ نہ ہو جائے یہ جو ان کی بات چیز چل رہی ہے اچھا ہاتھ تو ان کے ساتھ ہونے ہونا ہے ہاں ہاں اس وقت اگر عمران خان اپنے کارڈز اچھی طرح پلے کر لے کیونکہ اٹس آل اباوٹ پالٹکس زد کی بات نہیں ہے زد آپ نے عمران خان کی پارٹی نے بہت کر لی ہم تو پاسیبیلٹیز کی بات کر رہے ہیں نا ہم نہ عمران خان کے حق میں ہیں نا اس کے خلاف ہیں ہم بطور جرنلسٹ پاسیبیلٹیز کو دیکھ رہے ہیں کہ پاسیبیلٹیز کیا ہیں ایک پاسیبیلٹی ہے کہ ڈیل یہ بغیر اپنا سفر کرے اور اپنی پارٹی بھی اس کی سفر کرے کیونکہ الیکشن میں فوری طور پر تو وہ جا نہیں سکتے ابھی فارکزمپل آج وہ میجارٹی میں لے کیونکہ گورنمنٹ آ بھی جاتی ہے پھر کوئی ہلکہ خالی ہوگا پھر عمران خان کی سزائیں ہوتا ہے وہ پورا ہوگا پھر الیکشن جیتنے کے بعد پھر عمران خان اسیمبلی میں پہنچے گا وقتی طور پر تو مائنس ہو گیا اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ فورٹی فائیو ڈیز یا ففٹی ڈیز سکسٹی ڈیز ہنڈرڈ ڈیز کے بعد پرائیم نسٹر بنیں گے یا ایک سال بعد پرائیم نسٹر بنیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ آج معایدہ کر کے اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور میجارٹی لے کے اسیمبلی میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کیا بھی سکتے ہیں کہ ڈیل ٹھیک ہے ایک سال کی تھی لیکن اب کام نہیں چل رہا ہے اس لیے ایک سال سے پہلے عمران خان واپس آنا چاہتے ہیں بطور پرائیم نسٹر کیونکہ لوگ ترقی کا پیہ چل نہیں رہا عمران خان کے بغیر لوگوں کا کانفیڈنس نہیں بان رہا وہ چیزیں بعد کی باتیں ہیں اس وقت تو آپ اپنی پارٹی کو مشکل سے نکالیں اچھا فیاض بھائی یہ نہیں سوچیں گے فیاض بھائی اس کے علاوہ جو ہے نا اب ابیسلی یہ ڈیل کی بیک این فورٹ تو بات ہوئی ہے لیکن عمران خان نے آج پبلکلی آسم منیر کو ایک اور میسج بھیجائے وہ میں آپ کے سامنے لگتا ہوں وہ کہتے ہیں آرمی چیف کو پیغام دیتا ہوں کہ اس ملک کے پچیس کروڑ عوام کے بارے میں سوچیں تاریخ نے آپ کو ماف نہیں کیا یہ ملک کے مستقبل کی بات ہے جس طرح کا الیکشن کرانے جا رہے ہیں ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی مستحقم جمہوریت کے بغیر کسی ملک کی ایکانومی اوپر نہیں جاتی آگے کہتے ہیں یہ بڑی امپورٹن چیز ہے کہتے ہیں ذاتیات سے ہٹ جائیں یہ ملک میرا آپ کا نہیں سب کا ملک ہے بالکل صحیح یہ عمران خان کا بہت اچھا میسیج ہے میں نے بھی یہ میسیج پڑا ہے سنے ہیں بہت اچھا میسیج ہے یہ عمران خان کا میرے خیال میں this is the crux of the matter سارا جتنی ہم deal کی no deal deal no deal کی بات کر رہے ہیں finally یہی ہو رہا ہے اور for example deal ہمارے لوگوں نے گالی بنا لیا ہے حالانکہ گالی کی بات نہیں ہے deal تب کی جاتی ہے جب table پہ بیٹھی ہوئی پارٹیاں دونوں ایک دوسرے کو accept کر لیتی ہیں ایک دوسرے کی power کو پھر deal پہ آتے ہیں اگر power accept ایک پارٹی بھی نہ کرے تو deal کی بات نہیں ہوتی پھر زور زبردستی چلتی ہے اس لیے پی ٹی آئی کے ورکرز کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے یہاں کہ اگر جو مقتدر ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جن کے ہاتھ میں اس وقت طاقت ہے اور ان کے طاقت کے مظاہرے آپ نے پچھلے سولہ مہینے شباز کی حکومت میں اور شباز کی حکومت جانے کے بعد جو ٹائم ہے اس پورے عرصے میں دو سال میں طاقت کا آپ نے دیکھ لیا کہ طاقت کس کے آدمے ہے اور اب اگر آپ نے اسی طرح اسی کیاوس میں ہی رہنا ہے تو آلٹیمیٹلی نقصان تو پبلک کا اور ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پبلک کے نقصان کا اور کریں اور انہیں بالکل صحیح آرمی چیف کو میسج دیا آرمی چیف صاحب کے ذمہ داری ان کی بنتی ہے اور میرے خیال میں وہ ظاہر ہے ان کا اپنا کانسیچونسی ہے اور ان کی کانسیچونسی فارمیشن کمانڈرز ہیں اور کمانڈرز ہیں وہ اپنی کانسیچونسی سے واپس جائیں گے اور اپنی کانسیچونسی سے مشورہ لیں گے کہ عمران خان یہ کہہ رہا ہے ہم کیا کریں اب اس طورت میں میرے خیال میں تو یہاں سے کچھ اچھا نکلے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں ٹھوڑا سا نا مجھے ایک تو آپ یہ بتائیں کہ میں تھوڑا سا بات کو نہ آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں دیکھیں عمران خان کی طرف سے تو میسیج آگیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے آسیم منیر کو بھیج دیا میسیج کہ یہ بھائی یہ میرا سٹینس ہے ای تنگ ان کا سٹینس وہی ہے جو کہ پہلے تھا کہ بھائی جو اصل جو طاقت ہے وہ عوام کی طاقت ہے اب لیٹس سیکھیں ان کی طرف سے کیا آتا ہے کیونکہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی اس وقت کافی ڈیسپریٹ ہے کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے اور سارے کے سارے ازاد امیدوار جیت گئے کس کس کو کنونس کر کے وہ اپنے پارٹی کے اندر لے کے آئیں گے بہت مشکل ہے بہت سارے کانیڈیٹس نے قرآن پہ حق دیا ہوا ہے ایکزاکٹلی لیکن چلیں اس میں سے اور جو مجھے سنٹیمنٹ نظر آ رہا ہے ان پاکستان جو مجھے سوشل میڈیا لوگ اتنے پمپڈ اپ ہیں کہ ووٹ ڈالنے جانے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کی سارے سوشل میڈیا جو ان کی ہینڈلز ہیں وہ اس چیز کو بڑا پشت کر رہے ہیں اور لوگ بھی بڑے ایکسائٹڈ ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے اور لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے نا پچھلے دو سال کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا بدلہ لینے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور پھر اس کے بعد سرویز آ رہے ہیں جو کہ جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل سرویز وہ سارے کے سارے یہ ہی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ دیرز نو وے نو اینی بڑی کین بیٹ تن اس کے بعد آج آج جو ہے نا دھوبی گارٹ میں انہوں نے جلسہ کی ہے نون لیگ نے فیصلہ باد دھوبی گارٹ فیصلہ باد دھوبی گارٹ اچھا اب فیصلہ باد دھوبی گارٹ کا جلسہ یہ والی جو لوکیشن ہے نا مجھے پتا کیوں یاد ہے عمران خان کی جب حکومت ان کو کیک آؤٹ کیا گیا تھا نا اس کے بعد پتہ نہیں کتنی دیر بعد انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں کتنی ریلیاں کر دی تھی انہوں نے ایک کے بعد دوسرا ایک کے بعد دوسری انہوں نے جلسہ کیا تھا تو یہ جو سب سے ممیمریبل یہ اس لیے کیونکہ یہ دھوبی گارٹ کا جب جلسہ ہوا تھا نا مجھے یاد ہے کہ دھوبی گارٹ تو بھرا ہوا تھا اس کے بعد باہر کی گھلیاں سب کچھ بھرا پڑا تھا اتنا بندہ نکلا تھا اس فیصلہ باد کے اندر اچھا فیصلہ باد کیوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ مجھے یاد ہے کہ یاد ہے یہاں پر انہوں نے ساری جو لومز کی فیکٹریز ہیں یہ کووڈ کے دوران کیونکہ بنگلہ دیش اور دوسری جگہوں کے اوپر وہاں پر یہ کووڈ کی وجہ سے ریسٹرکشنز ہی لیکن پاکستان میں عمران خان کی پالیسیز کی وجہ سے ریسٹرکشنز نہیں تھی تو سب کچھ کھلا ہوا تھا وہاں پر جابز کی یہ صورتحال تھی کہ وہاں پر لوگ نہیں مل رہے تھے انہیں ٹھیک ہے تو لوگوں نے دیکھا وہاں کام عمران خان کا تو اس وجہ سے ان کی وہاں پر محسن سپورٹ تھی آج کا جو جلسہ ہوا تھا نا اب اب ہمارے پاس جو فٹیجز آتی ہیں ان کے جلسوں گی وہ آتی ہیں یا تو ہمیں ٹی وی چینل سے آتی ہیں ٹی وی چینل کے آپ کو صورتحال بتائے کیا ہے یوں نو کنٹرول میں جو ان کو بھیجا جاتا ہے وہی چلاتے ہیں یا پھر آتی ہے مریم نواز کی جو ٹیم ہے وہ کھڑیوی ہوتی سٹیج کے اوپر انہوں نے ایک کیمرہ لگایا اور وہ اس طرح گھوم رہا ہوتا ہے صرف آگے سے آپ کو دکھا رہے ہیں اب عمران خان کے جلسے ہوتے تھے وہاں پر ڈرون پوٹیجز چلتی ہوتی تھی ڈرون پوٹیجز چلتی ہوتی تھی تھرڈ پارٹیز کی چینلز آکے چلاتے ہوتے تھے دکھاتے ہوتے تھے کہ ادھر آپ ڈرون پوٹیج ڈرون چلائیں نہیں سکتے ہیں چلائیں نہیں سکتے ہیں آج ہوا یہ کہ ڈرون پوٹیجز وہ آپ دیکھئے گا چاہے اس میں چلوا بھی دی جئے گا اپنے پروگرام کے اندر ہوا یہ کہ کسی نہ بچے نے بچے نے اپنے سیل فون سے اٹھا کے نواز شریف کی سپیچ کے دوران وہ اوپر سے فوٹیج بنا دی اپنے چھت سے کھڑے ہو گئے اس نے سارے نیریٹیو کا بیڑا غرق کر دیا جتنا یہ پیسہ لگا کے انہوں نے سارا کچھ جلسہ جلسہ لوگوں کو اکٹھا کیا سارا کچھ تو تو ان کا وہاں پہ بیڑا غرق ہو گیا آج ان کا تو اب میں سوچ رہا ہوں میں بات کو کہاں پہ لے کے جانا چاہ رہا تھا اب میرے دماغ سے نکل گئی ہے وہ چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ عدیل عبیب ہمارے ساتھ آج بی لاغ میں شامل ہونے کا آپ سے آئندہ بھی رابطے میں رہیں گے آپ نے آخر میں وہ بتانا ہے کہ کیا سیاست ڈاٹ پی کے ساتھ کیا اس گورنمنٹ نے کیا ہے اور اس میں کوئی ڈیویلپمنٹ کوئی پازیٹیو خبر ہے ہمارے آڈینس اور ویورز کے لیے یا نہیں فیاض بھائی ہماری سیچویشن یہ ہے کہ ہمیں تقریباً اب سال ہو گیا بین ہوئے وے اور نہیں کوئی 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 اس میں ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے ہمارا کیس ویسی پڑھاوا ہے پاکستان میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ وی پی این کے ذریعے دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان میں پاکستان میں جو دیکھ سکتے ہیں تو وہ وی پی این کے تھوڑی دیکھ سکتے ہیں باقی لوگ تو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں لیکن یہ پی ٹی اے کے ذریعے اور بھی جو دوسری انٹرنیٹ سربیسز ہیں کہیں پہ سب کو سب میں بیسیکلی انڈویجولی ہر جگہ پہ ہمیں بلوک کروایا گا انہوں نے تو ہوفی ہوفیلی انشاءاللہ گوڈ ٹائم will come we'll keep fighting as long we can بیسیکلی اچھا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ان دنوں بخار چڑھا ہوا ہے انصلاف دینے کا اور انہوں نے ایک اگرے روز بلا کے کہا بھی ہے کہ تنقید اور تصحیق میں فرق رکھا جائے سیاست ڈاٹ پی کے تو ایک بہت پاکستان کی شاید سب سے پرانی میڈیا اوٹلٹ ہے اور آپ نے کبھی تصحیق کی دائرے میں وہ لائن آپ نے کراس کبھی نہیں کی تنقید ضرور آپ کرتے ہیں اور تنقید آپ کا حق ہے اور آپ نے عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی تنقید کی ہے جب وہ پرائم منسٹر تھے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے عمران خان کی ساتھ بیجے ہیں ان کو تنگ نہ کیا جائے ہمیں جو ایک سال سے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے فائیے نے اور پی ٹیے نے مل کے اس کا کیا ہوگا پیٹیشن تو ہم لے جائیں گے ان کے پاس لیکن ان کا جو ابھی تک ریکرڈ ہے نا ہم نے آپ نے دیکھا یہ لائیو آپ نے کوریجز دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے سلوک کیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ تو مجھے کوئی ان سے کوئی اتنی امید نہیں ہے لیکن I think آپ نے آئیڈیا اچھا دی ہے ہمیں ایک نا پیٹیشن لے کے جانی چاہیے ان کے پاس and let's see what happens ہم تو تنکید والے ہیں اور آپ کی ادایت کی روشنی میں اگر ہمارے چینل کھل جائے اور ہمارا میڈیا آٹیٹس کو آزادی سے کام کرنے دیا جائے تو جناب آپ کا اکوال برند ہوگا that's a good idea پیاز بھائی انشاءاللہ اس کے اوپر ہم proceed کرتے ہیں thank you thank you عدیل عبیب بہت شکریہ ناظرین یہ تھے عدیل عبیب سیاست.pk والے اور اگر آپ سیاست.pk کو پاکستان میں نہیں دیکھ پا رہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ بچا ہے کہ آپ vpn کے ذریعے سیاست.pk کو دیکھ سکتے ہیں اور thanks to all overseas پاکستانی ایک کروڑ overseas پاکستانی جو ہیں شاید انہوں میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کی ٹیلی فون پہ ان کے ہاتھوں میں ان کی پام میں سیاست.pk کی کوئی ویب سائٹ کوئی آٹلیٹ کوئی ان کا میڈیا آٹلیٹ نہیں ہوگا overseas پاکستانی ضرور سیاست.pk کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اپنا اور اپنے گرد و نوا کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھئے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خیال رکھا جائیں بہت جلد ایک اور وی لاغ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے خدا حافظ